موسیقی 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 اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی ایس سے ملاقات کی ہے ناظرین انہوں نے باہر آ کر کیا بات کی انہوں کے ساتھ وہ پہلے ہم سن لیتے ہیں پھر میں اس پر آپ کا کومنٹ لوں گی کسی قسم کی ابڈکشن یعنی ان کے غیب کرنا اور زور طریقے سے غیب کرنا یا ریج کرنا حماد عزر صاحب کا یا میاں اسلام صاحب کیورٹی ایجنسی نے یا پولیس نے اس کی ہم لوگ شدید ترین مزامت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ ٹالہ ہوں گے حماد عزر صاحب کو یا پھر میاں اسلام اقبال صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ ان سے وہ بیان دیا گیا تو وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے لخی صاحب یہ جو آخری بات انہوں نے کیا ہے اس پہ میں آپ کا کومنٹ لینا چاہوں گی وہ کہہ رہے ہیں بھرپور احتجاج ہوگا اگر اس طرح کی کوئی بھی حرکت جو ہے وہ ہمیں نظر آئی میاں اسلام صاحب اور حماد عزر صاحب یہ بتا دینا تھا نا انہوں نے کہ اگر یہ حرکت وہ خود کرنا چاہیں تو پھر کیا ہوگا خود کون یعنی حماد عزر صاحب میاں اسلام اقبال صاحب خود یہ بیان دینا چاہیں تو اس کے لیے اس خطرے سے نمبرنے کے لیے انہوں نے خود دینا ہوتا تو وہ اتنا عرصہ چھپے کیوں میں نے آپ کو کہا نا تو یہ تو بات ہو گئی کہ انہوں نے ساری کاروائی جو ہے کانونی کاروائی وہ بھی انہوں نے اس پہ بھی دھمکی دے دیا کہ اگر کہیں لے کر گئے اگر ان کو بیان دلوایا گیا اور اگر یہ کیا تو بیان تو وہ خود دیں گے نا یہ کیسے پتا چلے گا دلوایا گیا آپ کو لگتا جتنے بھی بیانات دیئے گا سب نے خود دیئے وہی لوگ اب دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی پارٹی میں نہیں ہیں کچھ لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کسی بھی پارٹی میں نہیں ہیں کئی ایسے بھی تو ہیں نا جنہوں نے خود دیئے تھے بیانات دیئے بلکل ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سب نے نہیں دیئے یہ بھی اگر ان میں شامل ہوتے تو اب تک چھپے نہ رہتے بیان دے کے تو فری ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے جنہوں نے دیئے ہیں یہ ان میں شامل ہو جائیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں تریقہ کار کیا ہوگا بات بھی یہ نا دلوایا گیا بیان میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی خود سے بیان دینا چاہے تو انہوں نے تو اس کو ایک نئی شرط میں بان دیا کہ ان کا بیان قبولی نہیں کرنا ہم نے دوسری بات ابوبکر صاحب نے کہا کہ یہ بوچ جو ہے یہ اپوزیشن پہ نہیں حکومت پہ ہے کہ وہ مذاکرات میں پہل کرے جی سو میرا اب مجبوری ہے کہ تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا دوزار اٹھارہ انگل ایکشن ہوتے ہیں اور ساری جماعتیں مل کے الزام لگاتی ہیں کہ یہ رگڈ تھے آر ٹی ایس بیٹھ گیا لوگوں کو پکڑا گیا گرفتار کیا گیا دھونس دھاندلی جوز ہت اور اس کے بعد حکومت آتی ہے عمران خان صاحب کی اپوزیشن میں تھے نواز شیف صاحب تو کس کا بنتا تھا کہ وہ پہل کرے ابوبکر صاحب کے کرائیٹیریا کے مطابق اس وقت بنتا تھا کہ حکومت پہل کرے حکومت نے کی پہل اپوزیشن کو ساتھ ملایا نہیں ملایا کوئی ملاقات کی ہو جبکہ یہ ایک ہم پریسیڈنٹ ہم دیکھ چکے ہیں کہ میاں نواز شیف کی حکومت تھی دوزار تیرہ میں تو وہ گئے خان صاحب کی طرف اچھا یہ بھی پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ خان صاحب سے مل کے بھی خان صاحب نے نہیں ماننا کیا منوانا چاہ رہے تھے نہیں منوانا کچھ بھی نہیں وہ تو اب انہوں نے خود بیان کیا خبروں میں آیا کہ وہ تو چاہتے تھے کہ اب مل کے کام کریں سڑک والی بات تو انہوں نے اس حوالے سے نورمال سی بات انہوں نے کی کہ میں نے اس میں اچھے جسچر کا مزاہر کیا تو وہ کہہ رہے تھے مل کے کام کریں گے اور خان صاحب نے کہا ہاں مل کے کام کریں گے پھر اس کے بعد لندر پلان آ گیا تو اب اگر یہ جائیں تو یہ گرانٹی کون دے گا کہ خان صاحب مان جائیں گے اور مل کے کام کریں گے اور پھر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگی نمبر ایک نمبر دو ان ساری چیزوں میں یہ شرط نہیں آئید ہوتی کہ میاں نواز شریف کے اختیار میں ہے یا حکومت کے اختیار میں ہے کہ خان صاحب کے کیسیز ختم کر دیں ٹھیک ہے کیسیز اپنی جگہ پہ جو مرضی رہے جو کنسنسیز ڈیویلپ ہونا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ملاقات سے ہو جائے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بہت بڑا حوالہ دیا تھا جب آپ نے شرطیں آئید کر دیں یہ پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا آپ میں میرے حیرت کی بات ہے ایک مولانا صاحب ہے جن پہ الزام ہے کہ وہ انہوں نے وہ کی پلیئر تھے اس کے گورنمنٹ گرانے میں جی بلکل ان کے ساتھ مل سکتی ہے پی ٹی آئی اور ایک دوسرے طاقتور ہیں جن کے بارے میں پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ انہوں نے الیکشن رکڈ کروائے ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا یہ درمیان میں وجہ سمجھ آنے والی ہے اور دوسری بات یہ کہنا وہ بھی دھاندلی سمجھتے ہیں تو بھائی دھاندلی کوئی الیکشن ایسا دکھائیں جس میں ہارنے والے کہتے ہوں کہ دھاندلی نہیں ہوئی کوئی تو ایک الیکشن ہونا چاہیے نہیں ہے دوزار تیرہ میں بھی پی ٹی آئی کا یہ ہی رونا تھا پھر دوزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون کا اور باقی جماعتوں کا یہ رونا ہو گیا اب پھر وہ پی ٹی آئی کا وہی رونا ہے تو یہ بات تو یہ ہے کہ پھر کیسے پتا چلے گا الیکشن ٹھیک ہوئی ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے اور یہ کہنا کہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے ہم کوئی تحریک نہیں چلا رہے تحریک تو آپ تیاری کر رہے ہیں چھے جماعتیں ملکے اب اس کا ملک متحمل ہے آپ یوں کہیں کہ ابھی آپ کی تیاری مکمل نہیں ملک کی تو بات ہی چھوڑ گیا آپ سنیں جب تیاری مکمل ہوگی تو آپ تحریک شروع کریں اس میں بڑی کمال کی ایک بات ہے اس تحریک میں جو یہ مولانا صاحب کے ساتھ چلانا چاہ رہے ہیں یہ خود فس گئے ہیں بہت برا فس گئے ہیں یہ جو کل ملاقات بھی ہوئی ہیں فضل عمان صاحب سے ان کا ایک وفت ملا تھا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آپ نے میں تو آپ دیکھ رہا ہے مولانا صاحب کا تو قد کارٹ ہے نا وہ تو اس طرح کے لوگوں سے نہیں ملیں گے نا وہ تو کہیں گے پارٹی لیڈر میں اسے آ کے ملے تو وہ کہہ رہے ہیں لائے خط لائے نا ان کا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ معاملہ تیہ کر سکتے ہیں اگر یہ تحریک شروع ہوتی ہے تو اس کے قائد ہوں گے مولانا فضل عمان انہوں نے نہیں ماننا کسی کو کہ جی وہ قائد وہ ہوں گے نمبر ایٹ پی ٹی آئی کو یہ ماننا پڑے گا کہ مولانا صاحب قائد ہیں نمبر دو مولانا صاحب جو فیصلے کریں گے وہ بھی ماننے ہوں گے اس پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم خان صاحب سے پوچھتے ہیں لیڈ جب وہ کر رہے ہیں تو اس معاملے میں پھس گئے اب ڈیڈ لاغ یہاں پیدا ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے تو آپ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ میں ورکر اپنے لے آؤں اور آپ کو بیٹھے بٹھائے ایک حجوم مل جائے ٹھیک ہے میں لاتا ہوں لیکن پہلے یہ تیہ کریں کہ کیا ہوگا معاملہ کیا ہوگا ٹھیک ہے نوخیص صاحب یہ بانی پیٹھے نے ایک اور بات بھی کیا ہے وہ جو ابھی اب بکر صاحب بھی کر رہے تھے الیکشن ٹرابیوندل نے اب تک فیصلے کیوں نہیں سنائے کیوں ڈیلے ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان کی ڈیمانڈ یہ ٹھیک ہے کہ جلدی فیصلے ہونے چاہیے ان کی ڈیمانڈ بلکل ٹھیک ہے ہونے چاہیے ان کی ڈیمانڈ بلکل ٹھیک ہے ظاہر ہے تاکہ میرا خیال ہے اگر یہ فیصلے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی ریزن نہیں بچے گی میں ان کی بات کو ٹھیک کہہ رہا ہوں لیکن مجھے افسوس ہے کہ جب 18 کے الیکشن ہوئے تھے تو آپ کو پتہ ہے سٹے پہ کتنے کتنے لوگ چلے تھے قومی اسمبلی کے سپیکر صاحب سٹے پہ چل گئے تھے اس وقت یہاں بھی ٹریبیونل کے فیصلے آئے گے تو پھر سٹے لوگ لے گے میں نے آپ کو کہا کہ پھر ایسے کاموں میں جب آپ سٹے لے لیتے ہیں پھر آپ کو کم از کم یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا یا آج سوچنا چاہیے کہ یہ کام تو ہم بھی کرتے رہے ہیں میں شروع سے ہی آپ کو کہتا ہوں کہ جو کام پی ٹی آئی خود کر چکی ہے ان پہ اگر وہ کہے گی کہ یہ اتراز کرے گی تو اس پہ اتراز کرے گی اچھا ابو بکر صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ تیاری نہیں ہے ان ساری جماعتوں کی احتجاج کرنے کی یا مظاہرے کرنے کی دیکھیں ملک ابھی تازہ تازہ الیکشن سے گزرہ ہے تو تحریک چلانے کے لیے ایکچولی ایک بائلنگ پائنٹ چاہیے ہوتا ہے تیاری تو سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے اور تحریک انصاف سے جیادہ کس کی ضرورت ہوتی ہے ابھی یہ عوام میں جو ایک بائلنگ پائنٹ ہوتا ہے چونکہ تازہ تازہ الیکشن ہوا ہے ابھی تک ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ جی منڈیٹ چوری ہوا ہے نہیں ہوا کس حد تک ہوا ہے ہوا ہے تو پھر کس نے کیا ہے پھر ابھی جو آئینی فورمز ہیں ابھی ان کے کوئی فیصلے نہیں آئے اور پھر ایک نئی حکومت جو ہوتی ہے بہرحال اس کو بھی اپنے پاؤں جمانے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے عوام اس کے بارے میں بہرحال جب آپ گورنمنٹ آف ڈی ڈی بن جاتے ہیں صحیح یا غلط طور پر چونکہ آئینی طور پر تو اختیار پھر آپ کے ہاتھ میں ہے جیسے اب ہے تو پھر لوگ انتظار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ شاید معاملات کو ٹیک آف کر لیں لوگوں کا کوئی پرسنل جگڑا تو ہوتا نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی لیڈرز کا یا پولٹیکل ورکرز تو ایک دوسرے کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر جو مرضی کر لیں یا کہلیں یا پرفارمس اچھی ہو یا بری ہو وہ تو ایک دوسرے کے متعلق عموماً رائے نہیں بدلتے جو ہم نے دیکھا ہوئے اور یہ بدقسمتی سے پاکستان کے سیاسی کلچر کے پاؤں کی یہ پسند اور ناپسند زنجیر بن چکی ہے لیکن عام آدمی جو ہے بہرحال وہ دیکھتا ہے کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہیں کیا اس کے شبورز بہتر ہوئے ہیں کیا اس کو لگتا ہے اس کی پرسنل اکانومی جو ہے اس میں وہ سسٹین کر پا رہے کہ نہیں کر پا رہا اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہتر ہوا ہے یا مزید خراب ہوا ہے تو وہ ایک بائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے اب یہ جو بجلی کا اب کرائسس آئے گا قیمتیں بڑھیں گی پچاس پہ پارا جائے گا اور پچاس پچاس ہزار کے بل لائیں گے اور پھر عام اس میں بڑھتی ہوئی بروزگاری ہے لوڈ شیڈنگ ہے اس طرح کے مسائل ہیں اور پھر کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ بھرپور تحریک بھی چلائے گی تو ایک چانسز تو بن جاتے ہیں ایک کنڈیوسف ماحول ہوتا ہے خرابی کے لیے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید نہیں ہے یہ سیزن شاید نکل جائے گرمیوں کا پھر اگلا کے آس پاس کچھ شروع ہو جائے یا ہو سکتے ہیں حکومت لکی اناف ہو بہتر گورننس کر سکے اور یہ سیم پیج کے معاملات بھی ایسے رہیں اور یہ عدالتوں کی طرف سے بھی ایسی ہی خاموشی رہے تو پھر ظاہر ہے پھر تحریک کے ٹیک آف کرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو امکانات تو پولٹیکس میں موجود ہوتے ہیں بہتری کے بھی خرابی کے بھی ابو بکش صاحب یہاں پر میرا ایک اور سوال ایڈ کر لیجئے اگر اس وقت جو کیسز ہیں بانی پی ٹی آئی کے اوپر ہم جانتے ہیں عیدت نے کہا کہ اس کا جو فیصلہ وہ آج محفوظ ہو چکا ہے سائفر بھی جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا بھی فیصلہ تبدیل ہو جائے اچھا اگر خانسہ باہر آ جاتے ہیں جیل سے سارے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ان سے کیسز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھرپور آپوزیشن کریں گے یا پھر یہ بھی اعتجاج اور مظاہرے ہی جاری رہیں گے ان کے طرف سے نہیں اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے جو کہ اپیرنٹلی نظر بھی آتا ہے اگر آپ بائی دا بک جائیں چونکہ مقدمات جو ہیں وہ خاصے ویک ہیں آج جو سائفر میں پوزیشن اختیار کی گئی ہے اس میں بھی جو پروسیکیوشن ہے اس نے آلموسٹ ری ٹرائل کی وہ کے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا جائے اور پروسیکیوٹر نے آج ریمارکس کے جواب میں یہ اعتراف بھی کیا اور جبکہ دوسرا جو عددت والا معاملہ ہے اس میں بھی پروسیکیوٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لاہور میں چونکہ نکاح ہوئے ہیں تو یہ معاملہ ادھر ہونا ہی نہیں چاہیے تو یہ جو پوزیشن بتا رہی ہے کہ یہ مقدمات بہت جلد ریورس ہونے والے لیکن خان صاحب اس کے نتیجے میں باہر آتے ہیں کہ نہیں درجلوں مقدمات ہیں جن میں ان کے نام موجود ہیں یا نامعلوم کا خانہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو فٹ کیا جا سکتا ہے اگر وہ باہر نکل آتے ہیں اگلے ایک دو مہینوں میں تو لازمی طور پر جو آپوزیشن کا رنگ اور اہنگ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ لازمی طور پر بڑھے گا چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عبران خان صاحب جب خود ہوتے ہیں ان کو میڈیا ٹاک کی چونکہ ایک عادت بھی ہے اور ان کی پریکٹس بھی ہے وہ جو ہے میرا خیال ہے وہ آپوزیشن زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں اور وہ ٹربل بہت زیادہ کرتے ہیں آپ یہ بھی کہلیں جو ان کا نبو لیجا ہوتا ہے جو بارنی لینگویج ہوتی ہے جو ان کی شخصیت میں ایک تحرک ہے بہت سی خبریں انہیں ٹی وی سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں ایسا ہی ہے نخیص صاحب آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے کیا واقعی بھرپور آپوزیشن کرے گی پی ٹی آئی اگر خان صاحب سے سارے مقدمات اگر ہم اترے دورانیں تھوڑا بڑا دیتے ہیں ایک دو ماہ نہیں چار ماہ بھات بھی اگر خان صاحب سے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں اور خان صاحب باہر آ جاتے ہیں ہم مقدمات ختم ہونے کو چھوڑ دیتے ہیں اس پر آ جاتے ہیں ظاہری بات ہے ان کی پارٹی کے لوگوں کو ان کی پارٹی کے ورکرز کو ان کے سپورٹرز کو بہت بڑا حوصلہ ملے گا لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتاؤں نو مائی کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا مجھے نہیں لگتا کہ اس بار خان صاحب کوئی اگریسیف قسم کا آرڈر دیں گے اور اگر وہ ایسا کریں گے بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو حمایت ملے گی اور لوگ باہر آگئے اس کا ایک مظاہرہ ہم نے دیکھا تھا پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کی تھی جی بلکل جیلیں تو نہیں بھری گئیں تھی لیکن جس جس کو گرفتار کرنے پہنچ دیتے تھے وہ شور مچا دیتا تھا مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہیں یہ آپ خود کہہ رہے تھے ہمیں گرفتار کر لیں اچھا اس کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں نکل رہے باہر یہ لوگوں میں ایک آویرنس یہ بھی آئی ایس میرا کہ سیاسی لیڈر کوئی بھی جماعت ہو سیاسی لیڈروں کے حوالے سے جب آپ نکلتے ہیں متشدد کاروائیوں میں اور اس کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ کو جیل میں کھانا دینے بھی حوالات میں کوئی نہیں آتا وہ آپ کے اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار آتے ہیں سیاسی لیڈر وہاں نہیں جاتے لہذا لوگوں میں یہ آویرنس آئی ہے کہ ایسے کسی معاملات میں ہمیں شریفت نہیں ہونا چاہیے اور جو بچے پکڑے گئے نو مہی میں جو لوگ اور ان کے لواحکین کے ساتھ جو کچھ گزری وہ ساری ہم نے میڈیا پہ دیکھا سوشل میڈیا پہ ان کے انٹرویوز آئے لوگ کس قسم کا مائے کیسے پریشان ہوئیں لہذا لوگوں کو پتہ بھی چلا کہ یہ اس قسم کے کاموں میں ملوث نہیں ہونا یہ نہیں کہ یہ ریاستی داروں میں ایسے کاموں میں ملوث ہونا ہی نہیں چاہیے یہ اچھی بات ہے لیکن خان صاحب اگر آگئے یہ ضرور ہوگا کہ وہ بہرحال سوشل میڈیا پہ آئیں گے وہ کوئی جلسہ بھی کریں گے ممکن ہے ایک سے زیادہ جلسے کریں اور ان کو بھرپور یہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں اگر وہ باہر آ بھی جاتے ہیں تو اصولاً تو ان کو ایک بھرپور اچھی ایک اپوزیشن کے طور پر اپنا رول پلے کرنا چاہیے اسمبلی میں اسمبلی میں وہ کیسے آئیں گے اسمبلی میں نہیں آتے باہر بیٹھ کے وہ کچھ ادایات وہ تو خیر اب بھی دے رہے ہیں لیکن منظر عام پر آنا کچھ اور منظر عام پر آگئے تو ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ تو ہوگا ابوبکر صاحب فیصل وارڈا صاحب نے پھر بات کی انہوں نے کہا کہ وہی پرویز علاہ صاحب والی جو بات ہم کل ڈسکس کر رہے تھے ان کا صلح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماد اذر کی لانچنگ سے دینے کی کوشش کی گئی ہے پھر اس کے علاوہ انہوں نے مراد صحید صاحب کے بارے میں بھی بات کیا کہ وہ بھی باہر آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آئیں گے نہیں نہیں آئیں گے وہ اگر نہیں آئیں گے تو کیا ریزن ہے اس کی دیکھیں جو مراد صحید کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا کے پی کے خاص حالات کو لے کر اور جو فاتہ ایریاز ہیں سابقہ فاتہ جو ہے اس میں جو دوبارہ ہم نے امرجنس دیکھی ہے ایک سرج دیکھی ہے ٹیررزم کے واقعات میں اس طرح کی چیزوں میں اس نے ایک خاص پوزیشن لی ہوئی تھی ظاہر ہے اس کا معاملہ تو اس طرح سے پورٹیکل معاملہ سے تھوڑا ہٹکے ہیں تو ان کا مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید وہ منظر عام پہ ابھی نہ آسکیں لیکن حماد عزر صاحب کا تو اس طرح سے باہر آنا بڑے عرصے سے ڈیو تھا چونکہ پنجاب کی جو ساری لیڈرشپ ہے آلموس جو پرومیننٹ ہے وہ تو نو مہی کے مقدمات میں بند ہے اور پھر پنجاب میں امیہ اسلام اقبال صاحب تھے وہ بھی منظر عام پہ نہیں تھے تو پھر پنجاب آلموس وکیلوں کے حوالے ہو گیا تھا جو ہم نے عموماً دیکھا ہے تو ان کو آنا تو پڑے گا میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹر مومنٹ ہے الیکشن ہو چکا ہے بہت سارے لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں رابطے بھی مختلف جماعتوں کے ساتھ ہو رہے ہیں شاید کوئی تحریک چلنے کا ماحول بھی من رہا ہے اور اب ویسے بھی نو مہی کے واقعات کو ایک سال ہو گیا ہے اور جس طرح کا ٹرائل ہوا ہے مختلف لوگوں کا ابھی تک شروع نہیں ہو سکے یا جس طرح سے مختلف لوگوں کو پریس کانفرنسز کرا کے یک طرف معفی دے دی گئی تو اس کے بعد ان تمام واقعات کو لے کر اب وہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کی قیادت شاید سمجھتی ہو گئی کہ یہ معاملہ اب ڈریک ہو گیا ہے تو اب اس کو توڑنے کے لیے اب جو لوگ ہمارے جو روپوش ہیں ان کو آ کر گراؤن میں پولیٹکس کرنے چاہیے اور ان پر تو ڈیو تھا ان کو آنا چاہیے تھا لیکن اس کو پرویز الائی صاحب کے ساتھ جوڑنا دونوں کا پورٹ فولیو میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے اپنا ان کا چاہیے پرویز الائی صاحب کو کہہ لیں حماد ازر صاحب کو کہہ لیں وہ ایک بزرگ لیڈر ہیں وہ ایک خاص طرح کی سیاست کرنے کے ماہر ہیں ڈرائنگ روم کی آپ کہہ لیں یا پسے پردہ جو رابطے ہوتے ہیں اس میں بہرحال ان کے پنجاب کے سیاسی گھرانوں سے بھی بڑے تعلقات ہیں چاہیے پرویز الائی صاحب کے جب ووٹ آف کانفیڈنس یا ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے وفاداریاں بدلنے کا یا ایکس وائزر لیکن حماد ازر صاحب جو ہے وہ نوجوان فیس ہیں ایک خاص طرح کی فین فالوائنگ ہے ان کے نوجوانوں کی جو ہے تحریک انصاف ہے یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی جواب دیا جا رہا ہے کوئی ایسا معاملہ ہے پرویز الائی صاحب میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں بڑے بدقسمت واقع ہوئے ہیں دیکھیں ایک ڈیر سال کوئی بندہ اس طرح سے جیل میں رہے اور پیچھے گھر میں بھی ایک خاص طرح کی ڈیوائیڈ کی پوزیشن ہو اور اس کے باوجود پولٹیکل لوگ سمجھتے ہوں یا ساشتی تحری ہو کہ یہ اب ڈیوائیڈ کریں گے یا یہ اب ریپلیس کریں گے خان صاحب کو یا تحریک انصاف میں ان کے لیے اس طرح سے اٹریکشن نہیں ہے تو میرا خیلی عجیب سی بات ہے ان کے لیے تو یہی کہنا بنتا ہے کیا وہ ساری زندگی جیل میں رہیں گے تو ان کی جو خلوص ہے ان کی وفاداری جو سٹیبلش ہوگی میرا خیلی یہ تھوڑا خیال کرنا چاہیے بلکل صحیح نوخی صاحب بلکل ہم دیکھ رہے ہیں دو دن ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے جو باقی رہنما ہیں سینئر وہ ان کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کیا نہ ان کے وفاداری پہ نہ ان کی بہادری پہ نہ ان کے جبنی بھی آفیلیشن ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس پر پھر وادہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بہادری کے نام پر جو ڈراما ہے وہ دراصل پنجاب میں پارٹی پر قبضے کے خوف سے ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے سمیرہ اس میں بڑی کچھ مزیدار باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ خود عبو بکر صاحب کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ پروید علیہ صاحب کی کیا اہمیت ہے پی ٹی آئی میں اور ایک تو پی ٹی آئی والوں کو یہ بھی شکوا ہے ان کے کبھی آپ دیکھیں جو گروپس ہیں واتس ایپ گروپس جس میں باتیں پتہ کیا ہو رہی ہیں پہلی بات تو یہ شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اچانک انہوں نے کیوں چھوڑ دیا گیا نمبر دو کہ پی ٹی آئی کا بیانیاں تو اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے پروید علیہ صاحب چھوٹتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے کیوں نہیں کوئی بات کیا اتنا سخت بیانیاں پی ٹی آئی کا ہے تو پروید علیہ صاحب نے کیوں نہیں کوئی بات کی ان کے خلاف دوسری بات یہ جو حماد عزر صاحب ہیں یہ آپ مجھے اب ڈیٹ نہیں یاد میرا خیر ہے دو اپریل کوئی انہیں رہداری زمانت دی پروٹیکٹڈ بیل دی گئی تھی کہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے کہا تھا جی مجھ پہ اتنے کیا تھا انہوں نے شاید میرا خیر 51 مقدمات تھے تو مجھے ایکزیکٹ فکر یاد نہیں لیکن ان کو پروٹیکٹڈ بیل دی گئی کہ آپ جائیں لاہور ہائی کورٹ جائیں اور وہاں عدالت کا سامنا کریں یہ نہیں گئے اور اب یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں میں پشاور ہائی کورٹ سے پروٹیکٹڈ بیل لوں گا تو جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر یہ جاتے ہیں پشاور ہائی کورٹ تو جائج صاحب پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ کو جو پہلے دی تھی اس وقت آپ کیوں نہیں پیش ہوئے اب آپ دوبارہ کس لیے آئے ہیں اس وقت کیا مسئلہ تھا آپ بیل لے کر گئے تھے آپ نے کہا تھا جی میں پیش ہوں گا تو اس وقت آپ کیوں نہیں پیش ہوئے ان کا بھی اب منظر سوری آپ کی بات کٹ کری ان کا بھی اب منظر عام پر آنا کہیں وہی کڑی تو نہیں ہے جو پرویز الائی صاحب کے بارے میں سوچی جاری ہے اب اس میں ایک بات ہے لیکن ایسے ہی اب چونکہ وہ ڈیفیمیشن بیل بھی آ گیا ہوا ہے تو ہمیں ذرے احتیاط سے بات کرنی پڑے گی سوچ سمجھ کی بولنا پڑے گا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ان کے جو والد محترم ہیں میں نے شروع شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا ان کے ساتھ کو وہ اپنے صاحبزادے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان سے کوئی بات ہوئی ہو اور ممکن ہے کہ انہوں نے کسی بات پر رضا بندی ظاہر کی ہو صرف ایک جملہ مجھے بلکہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک خاص لڑائی بھی ہے چودری خاندان کے اور میاظر صاحب کے اگر آپ کو یاد ہوئے کافلی کے زمانے کی وہ تو بزدار صاحب سے بھی تھی بزدار صاحب سے بھی تھی اچھا چوڑی صاحب کا جو مسئلہ ہے نا وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا چودری صاحب کو پی ٹی آئی کے ورکرز نے پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے ایون پی ٹی آئی کے سینئر کی عادت نے کبھی بھی نہیں قبول کیا بطور صدر انہوں نے آپ بتائیں نا کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو جس پہ ساری قیادت نے کہا اوکے جیل میں خاند صاحب سے جا کے تو ملاقاتیں ہوتی رہیں پی ٹی آئی کی کتنی قیادت ملی پرویز علاہ صاحب سے جا کے یا پی ٹی آئی نے کتنی دفعہ کہا ہمیں اپنے صدر کے پاس جا رہے ہیں ان سے پوچھ کے بتائیں گے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہونا چاہی کبھی بھی نہیں ہوا یہ آپ کو بھی یاد ہوگا ایک مجبوری کے عالم میں فیصلہ کیا گیا تھا جب یہ پنجاب حکومت قائم کرنی تھی اور پرویز علاہ صاحب کو یہاں پہ پی ٹی آئی نے بچانا تھا پرویز علاہ صاحب کو پی ٹی آئی کا یہ انہوں نے فارمولا دیا تھا جی مجھے پھر صدر بنا دیں جب ایک رات یہ پہلے مٹھائی کھا آئے تھے دوسری طرف چلے گئے تھے لہذا ان کا یہ پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے مفاد کو ترجیح دی تھی اور انہوں نے مجبوری کو ترجیح دی مجبوری کا نام شکریہ لیکن انہوں نے دل سے کبھی نہیں تسلیم کیا باقی رہی بات مراد سعید والی مراد سعید صاحب جو کیسے جنہوں نے بتائے ہیں مراد سعید صاحب پہ نو مائی کے حوالے سے سیریس ایلیگیشنز ہیں ویڈ پروف ہیں اس سے بات ہو رہی ہے ٹویٹوں سے کیا ہوتا ہے ٹویٹوں سے کیا ہوتا ہے تو وہ کیسے کچھ نہیں ہوتا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے اور پھر ان کی آڈیوز ہیں اسی حوالے سے تو وہ تو موسٹ وانٹیڈ پرسنز میں سے ہیں تو مجھے نہیں لگتا یہ فیصل وارڈا صاحب نے بلکل ٹھیک کہا اور دوسری بات کہ فیصل وارڈا سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ پرویز الہی صاحب کو اور حماد ازہر صاحب کے بارے میں جو بندہ خود پی ٹی آئی میں رہا ہو ٹھیک ہے جو دیکھیں نا شاید ساکان عباسی اگر کوئی بات کرتے ہیں جی جی بلکل آبود کو ساتھی سمجھیں گے کیونکہ وہ اندر رہے ہیں نون لگ کے کہیں گے ان سے بہتر کون جانتا ہے تو یہ صاحب جو ہیں فیصل وارڈا صاحب ہی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر رہے ہیں بلکل خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں لیکن ایک элемنٹ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خلاف ہو گئے پی ٹی آئی کے ابو بکر صاحب مجھے بریک لینی لیکن مجھے آپ کا شورٹ کومنٹ چاہیے ہوگا اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ یہ شرط آپ نے نہیں لگانی نہیں یہ میں نے لگانی کیونکہ میں نے بریک پر جانا ہے جو جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے جو چھپے ہوئے تھے جو جو منظر عام پر آ رہے ہیں it means کہ وہ ڈیل اور ڈھیل کا نتیجہ ہے پھر نہیں ڈیل اور ڈھیل تو میرا خیال ہے احمد عزر کے ساتھ جو معاملہ اب باقی عدالتوں میں ہوگا اور پنجاب میں جو ہوگا اس سے اندازہ ہو جائے گا اگر ان کو واقور مل جاتا ہے اور پھر وہ عدالتوں میں پیش ہو جاتے ہیں جیسے زرطاج گل ہو گئی تھے تو پھر ہم کہیں گے کہ شاید کچھ ہوا تھا یا کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہوئی ہے ادھر وائز وہ گرفتار ہو جائیں گے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد جب ہم واپنگے تو اگلہ ٹاپک ڈسکس کریں گے ساتھ رہیے گا پہلے ٹاپک پہ تو نخیص صاحب نے مولانا صاحب کی بات کی کہ ان کی طرف سے اب ہمیں ڈیڈ لوگ دکھائی دے رہا ہے حالانکہ کل ہم لوگ دیکھ رہے تھے کس طرح ایک ڈائز پہ تھے اور ساتھ چلنے کی ساتھ تحریک چلانے کی مومنٹ چلانے کی بات بھی ہو رہی تھی اور ملاقاتیں بھی ان کی لگاتار ہو رہی ہیں تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کوئی آثنٹک لیٹر یا کوئی بھی ایسا اشارہ یا بات آئے جس کے بعد وہ آگے چل سکے دیکھیں یہ جو تحریک چلانے والا معاملہ ہے اور یہ جو بنتا اور بگڑتا ریلیشن چھپ ہے پی ٹی آئی میں اور فضل الرحمن صاحب کی جماعت میں یہ لازمی طور پر جب اکٹھے ہوں گے اور تحریک کا اعلان کریں گے تو اس میں بہت زیادہ پہلے ہومورک ہو بھی رہا ہے اور کرنا بھی پڑے گا یہ بات نوخی صاحب کی درست دکھائی دیتی ہے کہ مورانا صاحب بھی کچھ بہائنڈ دہ سین ان سے کوئی سیچویشن رکھیں گے کچھ شرائط رکھیں گے اور ادھر سے بھی کچھ آئیں گی چونکہ دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے بڑے شکوک و شبہات ہیں ان کے اپنا پی ٹی آئی کے اوپر بھی جو مورانا فضل الرحمن صاحب رکھتے ہیں اور مورانا فضل الرحمن صاحب کا اپنا جو پولٹیکلی جو ایک ان کا سلسلہ ہے اس کے اوپر ان کو بھی تحفظات ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے دوسرا رہی بات کہ اس تحریک کو جب چل پڑے گی تو اس کی قیادت فضل الرحمن صاحب کے پاس ہوگی اور پی ٹی آئی ان کے پیچھے پیچھے ہوگی تو یہ کیسے ہوگا میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس حوالے سے بڑا پلس پوائنٹ ہے اس کے پاس کہ وہ آلریڈی ایک سٹریٹ پار رکھتی ہے تحریک انصاف کے بارے میں یہ بات کرنا یا اس کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو محتاجی ہے کوئی تحریک چلانے کے لیے تاکہ لوگوں کو روڈز پر لائے جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ تاثر درست ہے گو کہ نو مئی کے واقعات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں ابو بکر صاحب ایک منٹ آپ کی جازت سے یہ نا آپ مجبوری ہے پی ٹی آئی کی مولانا کے کارکنوں پر یہ اتراز نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی وائلنٹ کوئی قدم اٹھایا تھا نمبر دو نمبر دو ایک چھوٹی سی بات کہ یہ ایک پوائنٹ یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے سمیرا اندر کھاتے کہ مولانا صاحب کس کے خلاف احتجاج کریں گے یعنی دھانری کے خلاف جہاں سے وہ ہارے ہیں کہاں سے ہارے ہیں کیپی میں ہارے ہیں کیپی گورمنٹ کے خلاف احتجاج کریں ان کی جو دوسری جماعت ہے وہ بھی تو کہتے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک ہے جس کے نتیجے میں ووٹ آف کانفیڈنس آئی سب کچھ کیا مولانا صاحب نے لیڈ کیا مولانا صاحب نے بھی خاص طرح کا کلچر دیا تھا جس میں سیلیکٹیو کی جملے ہوتے تھے نکے دابا کے جملے ہوتے تھے اس طرح تو ان کی بھی پوزیشن ایسی ہی ہے تو کیپی میں یہ جو معاملہ کر رہے ہیں اس میں بھی جے جو آئی ایف جو ہے وہ کہتا ہے بیس سیٹوں کا معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو داندری کے انظامات کیپی میں ہیں تو پھر یہ حل کے کھلیں گے یا تحقیقات ہوں گی تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کو اس حوالے سے دل بڑا کرنا پڑے گا لیکن جو پوزیشن پی ڈی ایم کی تھی ان کو ایک ریال کرائسس تھا کہ لوگ باہر نکلتے نہیں ہیں جو سٹیٹس کو کی جو روایتی جمعاتیں ہیں جب وہ عمران خان صاحب کے خلاف باہر نکل رہی تھی تو میرا خیال ہے کہ دو ڈھائی سال اسی میں گزر گئے تھے کوئی تحریک یا مومنٹ باننی نہیں پائی تھی تو مورانہ فضل الرحمن صاحب تب تو اس تحریک کے لیے انجن کا کام کرتے تھے لیکن اگر یہ تحریک چل پڑے گی یہ جو چھ جماعتوں کی ہے اس میں دو جماعتیں ایسی ہیں جو سٹیٹ پار رکھتی ہیں ایک جماعت اسلامی ہے اور ایک پی ٹی آئی خود ہے مورانہ فضل الرحمن صاحب اس تحریک کے لیے پی ٹی آئی کی ضرورت اس لیے ہیں کہ وہ بڑے اچھے مقرر بھی ہیں اور پولٹیکل نبز کے اوپر پوری طرح ان کے گرپ بھی ہوتی ہے اور ایک کنسنسز بھی چاہیے ہوتا ہے دشمنوں کے دشمن بھی تو ہیں نخیز اب آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں مولانہ صاحب اچھا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ سیم پیچ پر آ جائیں اسی ایشو کو لے کر تو تب آپ نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی بڑی سمیداری کا مظاہرہ کر رہی ہے ریزسٹ کر رہی ہے اور تب مولانہ صاحب ان کے پیچھے پیچھے تھے اب آج کے جو بیانات ہیں جس میں آسد کیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو آئین کی بالا دستی کے لئے استعمال کریں اب سیچویشن ہمیں ریورس ہوتی وی دکھائی دے رہی ہے اسی ریزن کی وجہ سے مولانا صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو بات سنے پی ٹی آئی کے سرورات تب ہی ہائر ہوئے تھے ان کو کارکولوں کی ضرورت ہے نخیص صاحب پی ٹی آئی کو کارکولوں کی ضرورت ہے ہائر کے لفظ واپس نہیں آپ ایسے ہی کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی ہے ساری جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں ہائر کر رہی ہے کہ یہ آپ ملیں ہمارے ساتھ اور انہوں نے پتہ ہے ان کے پاس شیٹ پاور ہے اسی لیے تو ان کے ساتھ مذاقرات ہو رہے ہیں باقی کسی کے ساتھ انہوں نے کبھی کیا ہے مذاقرات باقی جو باتیں ملیں ہی ہیں ٹھیک ہے بھی اچھا چلیں آپ بھی ساتھ آئے ہیں باقی اتنی زیادہ پیش پیش ہیں بھی طرح مولانا صاحب زیادہ شکوے مولانا صاحب کو پتہ ہے کس وجہ سے پی ٹی آئی ان کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے اور وہ پھر وہی چاہتی ہے کیا مولانا صاحب اتنے معصوم ہیں کہ وہ جس طرح پہلے بقول ان کے ڈنگے گئے ہیں وہ ایک دفعہ پھر ڈنگے جائیں نہیں ویسے بھی نوخے صاحب سیاسی جماعتیں جب ایک دوسرے سے رابطہ کرتی یہ آویس ہوتی ہے کس لئے رابطے ہو رہے ہیں لیکن وہ مارزن رکھیں گے سب اپنا پولیٹیکل گین میں آپ سہار کو چاہتا ہے یہ تو آویس ہوتا ہے تو اس لئے مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی بات ہو تو درمیان میں کسی موقع پہ یہ نہ ہو کہ تحریک کے کسی موقع پہ پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہہ جی خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے انہوں نے اجازت نہیں دی وہ یہ کہتے ہیں کہ تب پھر اجازت ملنا نہ ملنا یہ میرا اختیار ہوگا ٹھیک ہو گیا صاحب یہ بڑا خطرناک فیصلہ ہے چلیں تو ابھی ٹائم بتائے گا لیکن اگر یہ مان جائیں تو میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو مولانا صاحب بہت کچھ کر سکتے ہیں اچھا نہیں نہیں مجھے لگتا ہے وہ مارجن رکھیں گے اب اتنی پرانی دوستی کو تھوڑی نخیصہ وہ ختم کریں گے اس طرح سخت کوئی اپنا نیا صاحب نے کہا وہ میرے دل میں رہتے ہیں انہوں نے بھی کہا دونوں نے نکل دیل چکاڑے کہ ایک واری بیغلو ہے نہیں میں تو سمجھا نخیص صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ پیٹی آئی والے مان گئے تو مزید خجل ہوں گے چلیں جی اگلا ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں ابو بکر صاحب حت کے عزت بل جو ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے صحافتی جو تنظیمیں ہیں اس کے اوپر وہ بھی اتجاج کرنی ہیں آج گورنر پنجاب میں بھی انہوں نے بھی ایک جگہ پر کہا ہے کہ امکان ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ حت کے عزت ابل پر نظر ثانی کرے گی میں کہوں گا کہ ایسا ہو اور یہ ٹھیک نہیں ہوا جلد بازی میں یہ سب کچھ ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی امینڈمنٹ ہو سکے گی مزید یا پنجاب حکومت لچکہ کو مظاہرہ کرے گی اس میں دیکھیں بظاہر تو جو پیس ہے اس قانون کو بنانے کے لیے اور جو ترجیحات ہیں اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ فردر یہ معاملہ کنسینسز کی طرف جائے نا جس طرح گورننس کو امپروف کرنے کی کوششیں میڈم وزیراعلا صاحبہ کر رہی ہیں تو یہ جو ڈیفرمیشن کا قانون ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی ان کے دل کے بہت قریب ہے اور ان کی ہی نیت اس میں شامل ہے تو یہ ہر صورت ہوگا آپ پیپس پارٹی نے ایک خاص طرح کی پوزیشن لے لیے اس دن ووٹنگ والے دن وہ ایوان سے غیر حاضر رہے ہیں بائی پلین اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے قوانین کے ساتھ نہیں ہوتے گورنر صاحب کی طرف بھی اس قانون نے جانا ہے تو گورنر صاحب بھی میرا خیال ہے یہی پوزیشن لیں گے کہ اس کو تھوڑا ایوان کو دوبارہ بھیجیں گے جو مجھے لگتا ہے اور پھر وہ کہیں گے کہ اس میں کچھ کنسنسس کر لیں یا کچھ امینڈمنٹس ہیں ان کو کر لیں اگر ایسا ہو جائے تو شاید اس میں کچھ بہتری آ جائے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیلف سینٹر کے یہ جو قانون سازی ہے اور اس میں تو جو آمیر جو جرنیل تھے ان کے زمانوں میں بھی جو حطہ کے عزت کے یا اس طرح کی پابندیاں لگتی یا قانون ان کو بھی شرمارہ ہے ابو بکر صاحب میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے میرے پاس ایک اہم اپ ڈیٹ ہے اس وقت جو پی ٹی آئی کا اسلامباد میں جو دفتر ہے وہاں پر سی ڈی اے نے جو ہے سی ڈی کی ٹیم پہنچی ہے اس دفتر کے باہر سارے جو راستے تھے آس پاس وہ بند کر دیئے اور کچھ یہ باتیں سننے میں آ رہے ہیں کیونکہ شاید ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا دفتر جو ہے وہی ملیہ میٹ کر دیا جائے ختم کر دیا جائے وہاں سے جی ابو بکر صاحب کنٹینیو کریں گے اچھا ایک گزارش کٹتا ہے جو لیٹس نیوز چل رہی ہے جو آپ بتا رہی ہیں اس کا تو مجھے پس منظر معلوم نہیں نہ وہ خبر چکے ابھی ڈسکس ہوئی ہے تو میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں اس کا سر ویسے ایک پولیٹیکل پس منظر بھی ہے ایک جملے کی اجازت دی ملک کے سب سے بڑے شہر لاہور میں بھی پی ٹی آئی کا دفتر ڈیڑھ سال سے بندی ہے وہ تو دیکھیں خود بند کیا ہوگا نہیں نہیں سیل ہے ایڈی اے کی طرف سے سیل ہے وہاں سیڈی اے گئی ہوئی ہے جو سمیرہ ڈیفیمیشن کا قانون ہے سب سے پہلے تو میں چیئر میں پیمرہ صاحب اگر پروگرام سن رہے ہیں تو آلی جا میں دیکھیں کیسے کمال طریقے سے میں بات کروں گا ساری بات یعنی کوئی آپ کے رولز کے خلاف بات نہیں جائے گی ٹھیک ہے ڈیفیمیشن پہ بات ہوگی میں یہ سمجھنا ہوں سمیرہ ایک صحافی یا کوئی بھی ہمارے اور بھی دوست ہے ماشاءاللہ صحافی ہوتا ہی وہ ہے جو بات کرنے کا طریقہ جانتا ہے جہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی وہاں بات کرنے کے طریقے نکال لے نہیں تو صافت ہے اگزیکٹلی کہ آپ آپ نے سیدھی بات کرنی ہے یہ کیا بات ہوئی ہم نے زیالہ کے دور میں دیکھا اتنی پابندیوں کے باوجود لوگ شیر شیروں کی زبان میں شائری میں افسانوں کی زبان میں ناول اور کسی کسی علامت میں کیسی کیسی علامت جوڑ کے کسی کی بات بات دیکھیں سچ جو ہوتا ہے نا سچ کڑوا نہیں ہوتا بعض اوقات سچ کو کہنے کا طریقہ کڑوا ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اس لیے وہ کڑوا لگتا ہے سچی بات بھی بڑے مزے سے شگر کوٹ کر کے کی جا سکتی ہم اپنے مزاق کے پروگراموں میں کیا کرتے رہے ہیں جی بلکل کہ ہم بہت ساری کڑوی باتیں کر جاتے ہیں لیکن وہ ہو جاتی تھیں ڈیجسٹ ہو جاتی تھیں لہذا صحافی اگر کہہ رہے ہیں نا جی وہ کس طرح بات کر سکے گا مطلب قانون کی ایک شکہ حوالہ بھی تھوڑے در پہلے ہم بیٹھے ہو تھے آفیس میں مکر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے بعد بات بھی نہیں کر سکتے جب قانون اس میں کسی کے خلاف کیس جائے گا بات کر سکتے ہیں بات کرنے کا طریقہ ہے نا بات کر سکتے ہیں آج ہم یہ میں بتا رہا ہوں نا پیمرہ نے پابندی لگائی ہے ہم دیفمیشن پر بات کریں گے اور ہمیں کوئی پکڑے گا بھی نہیں امید تو یہی ہے کوئی آئے گا ہم کہہ رہے گا ابو بکر صاحب بات شروع کی اسمبلی میں جو قانون سازی ہو رہی ہے اس پر بات کر رہی ہے دنیا میں سنیں دنیا میں جو قانون ہے نا دیفمیشن کا وہ اتنا سخت ہے کہ کڑاکے نکال کر رکھتے ہیں ہمارے ہاں چونکہ کبھی یہ تصور ہی نہیں آیا لہذا جو ہی اس قانون کی طرف آئے ہمیں لگا کہ اوہ 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 یہ تو ہماری زبان بند کرنے لگے یہ کیسے ہوگا زبان نہیں بند ہو رہی جھوٹ بند ہو رہا ہے جھوٹ بند ہو رہا ہے بلکل صحیح آپ نے بات کرنا ہے آپ کو طریقہ آنا چاہی ان لوگوں سے ایک دفعہ پوچھیں مجھے نہیں پتا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان میں سے کتنے اس عذاب سے گزرے ہوں گے ان لوگوں سے پوچھیں جن پہ کوئی جھوٹا الزام لگت ٹھیک ہو گیا جن پہ فیس بک میں آپ کو مثال دیتا ہوں اب میں نام نہیں لیتا ہوں لیکن ہماری ایک کلیگ ہے ان کی تصویر یوز کی کسی نے لے کے اور ایک بہودہ سا میسیج اس پہ آڈیو چلا دیا مجھے بتائیں کہ وہ کہاں جائیں بلکل پہ کچھ کا کچھ بات کو بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ایسے لوگوں کو جھوٹے پڑے کیا ہم نہیں چاہتے کہ ان کی زبانیں بند ہو اگلی بات ٹھیک ہے دیکھیں بات سنیں یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے آپ یا حکومت بتا کچھ رہی ہے اندرون خانہ کچھ اور ہو رہا ہے اس میں ایک یہ بات ہے کہ جو معاملہ چلا جائے گا کورٹ میں چھے مہینے میں اس کا ٹرائل ہونا ہے اور اس میں ہے کہ جی چھے مہینے اس کیس پہ بات نہیں ہو سکتی میں نے کہا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ قانون میں ہے ہوو بھائی اس کیس میں نے تو آپ سے کہا کہ بات کرنے کا طریقہ ہے سن لے نا بات کرنے کا طریقہ ہے نہیں پولٹیشنز کو بھی قانون سازی کرنے کا ایک طریقہ ہے سارا بوجھ صافیوں کے کندے پہ ہے میں آپ کو بتا تھا اس مرہ بات سن لے جو پبلک سینٹرک عوام کے سن لے نا جو سیاستدان ہوتا ہے اس کو بھی کوئی قانون سازی کا ڈھان لانا چاہیے سن لیتے ہم اس کو کلوز کرنا یہاں میڈیا پہ فوج کیسے کیسے نہیں ڈسکس ہوتی ہوتی ہے نا اس کے آلٹرنیٹ نام رکھے ہونا دیکھیں نوخی صاحب نوخی صاحب آرہ سن لیں سر بات یہ ہے ڈیفرمیشن پہ اعتراض کسی کو نہیں ہے اس کے خلاف سخت سزا ہونی چاہیے لیکن یہ کہ جی چھ مہینے تک کیس کی ریپورٹنگ نہیں ہو سکتی یہ بالکل غیر آئی نہیں ہے سن لیں نمبر دو جب جو فریق ہیں جن کا کیس چل رہا ہے وہ باہر نکل کے میڈیا سے بات نہیں کر سکتے لیکن نہیں سکتے تیسرا پوائن یہ ہے سن لیں نا سر تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جب ٹرائل ہو رہا ہے تو آپ اس جج صاحب کی بائس نس کے اوپر یا آپ کو عدم اعتماد ہے تو وہ بھی آپ نہیں کر سکتے آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا چھ مہینے بعد کسی اور عدالت میں جائیں گے ان چیزوں کو بہتر کر لیں تو پھر ہم مخالفت نہیں کریں گے بلکل ان میں ترمیل کر لیں بلکل ان میں ترمیل کر لیں بلکل ان میں ترمیل کر لیں بخاری نے بھی کہا ہے کہ آپ اس میں تجاویز دیں ہم اس میں تبدیلی کر لیں تو تھوڑا سبر کر لیں اتنی جلدی کیا ہے کانون کو پاس کرانے کے لئے ہم تو ہو گیا اگلا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے ابو بکر صاحب نخیص صاحب نخیص صاحب میرا سوال اس پر پہلے آپ سے ہے یو اے ای کی طرف سے آج شاہب آشریف صاحب نے بڑی خوشی سے انہوں نے اعلان کیا دس سرب روپے جو ہم اختص کر دیے گئے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے ساتھی ساتھ یہ جو ایس ای ایف سی کی اپکس کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ پچیس مئی کو ہونے جا رہا ہے سارے بزرائی علا کو بلائے گا لیکن گھنڈاپور صاحب کو نہیں بلائے گا جس کے اوپر وہ بڑا ظاہرہ انہوں نے احتجاج بھی کرنا ہے بات بھی کرنی ہے تو یہ واقعی تاثب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور گھنڈاپور صاحب کو بلائے جائے اور وہ نہ آئے تو پھر کیا ہونا تھا نہیں نہیں وہ ایک دوسری پوزیشن ہے پہلی بات تو یہ پہلی پوزیشن پر بات کر لیتے ہیں میں متفق ہوں آپ سے بلانا چاہیے بلانا چاہیے ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ نخیص صاحب ریزن یہی جو سیاسی دشمنی ہے یہی ریزن ہے اور یہ غالبت نہیں لیکن یہ تو ملک معیشت کا معاملہ ہے سنے تو صحیح نا ان کے نانے سے کوئی معیشت دھرام سے نہیں گر جانی لیکن سن لے دھرام صحیح تھوڑا سا ابو بکر صاحب ان کو بلانے سے بھی تو نخیص صدر نہیں رہی میں یہ نہیں کہہ رہی میں نے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ جائے گا ان کو بلانے چاہیے سنسز ڈیویلپ ہو جاتا ہے آپ پیکس اچھے آ جاتے ہیں پورا ملک شریک تھا ان کو شریک کرنا چاہیے تھا اس میں اس قابل نہیں سمجھتے نخیص صاحب میرا خیال ہے کہ یہی جو پیچھے جو سیاح کی مخالفت ہے اسی وجہ سے شاید ہوا ہوگا لیکن حکومت کا اس میں کیا موقف ہے وہ بیان بھی تو بڑے سخت دیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا اس میں حکومت کا کیا موقف ہے اگر تو یہ آ چکا ہے تو میرے ہیل میں بھی نہیں ہے نہیں آیا تو ان کا موقف آ جائے گا وہ کیا کہتے ہیں کوئی ہیلو حجت تو وہ کریں گے اس وجہ سے نہیں اس میں دیکھ لی جائے گا کتنا وزن ہے اگر تو بات دن کو لگتی تو ٹھیک ہے ہفتے کو پتا چل جائے گا یا اس سے پہلے ہی ان کا کوئی موقف آ جائے گا ابو بکر صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو دس سرب مختص ہوئے اچھا دس سرب میرا بھی ایک سن لیں میری بات سننیں انہوں نے کہا کہ ہم اس دفعہ کشکول توڑ کے آیا ہوں شہباز شریف صاحب نے مطلب کرز وغیرہ نہیں ہے انویسمنٹ ہے اچھی بات ہے اور ہونی چاہیے اور ہمیشہ سے ان کی یہ کوشش رہی ہے پاکستان کی مجبوری ہے کوئی بھی وزیراعظم یہاں تو یہ تک کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو خود کشی کر لوں گا جانا پڑ گیا نا اس لیے ایسے جملوں کو تذہیق کا نشانہ نہ بنائیں کوئی اگر اس مقصد کے لیے گئے ہیں کہ انویسمنٹ ہو چلو ایک انیشیٹیو تو نیا لیا نا اس انیشیٹیو کی تو تعریف کریں جی ابو بکر صاحب سبیرہ کشکول توڑنا اور اس کی خواہش رکھنا بہت اچھی عادت ہے پاکستان کے کسی بھی پرائیم منسٹر کو ایسا ہی خوددار ہونا چاہیے خدا کرے یہ کشکول ٹوٹ بھی جائے ہم نے پچھلے دنوں سنا ہم سائے ملک میں ایک پرائیم منسٹر کہہ رہے تھے کہ اب تو ان کے ہاتھ میں بھیگ کا کٹو رہا ہے بہت دکھ ہوتا ہے یہ بات سنکر اور ہم سے زیادہ ہماری فیصلے کر دیں والی اچرافیہ کو ہمارا ہوتا پتہ ہے یہ دکھ فیل کرنا چاہیے کشکول جب ہم کہتے ہیں نا میں سب کی بات کر رہا ہوں کشکول توڑ کے تو اس کے بعد ہم دیکھ رکھوا لیتے ہیں ہوا کریں کشکول ٹوٹے اور اس کے بعد کوئی بھی چیز نہ آئے اور یہ جو سرمایہ کاری کی پوزیشن ہے سعودیز کے ساتھ بھی ہے ان کے ساتھ بھی ہے چینیز کے ساتھ بھی ہے خدا کرے یہ سرمایہ کاری ہو ہوتی بھی دکھائی بھی دے ہماری تو ڈائر نیڈ ہے کہ یہ شروع ہو اس کے لیے انصاف اور سرمایہ کاری ہونی نہیں چاہیے ہوتی نظر آنی چاہیے اور اس کے لیے جو آپٹیکس ہیں وہ بڑے میٹر کرتے ہیں آپ اپنے ایک صوبے کے اپنا وزیرعالہ کو فیصلوں سے باہر نہیں رکھ سکتے وہ نہیں آئے گا تو پھر ان پر عوامی دباؤ بڑھے گا ہم بھی بات کریں گے آپ بلائیں کنسنسز پیدا کریں ملک میں جو سیاسی مددے ہیں انہیں بھی کچھ درست کریں تو ملک انشاءاللہ بیٹری ڈیریکشن میں جانا شروع ہو جائے بلکل صحیح سب لوگ جو ہیں وہ اپنے پہلے تو اپنے ڈیریکشن جو ہے وہ سیدھی رکھیں کسی کا موہ ادھر ہو کسی کا موہ ادھر ہو تو پھر ملکی معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے سیٹل ہو سکتے ہیں تو اس پہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو مل کر سوچنا ہوگا کہ ملکی معیشت کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا بہت شکریہ نوخی زفتر صاحب آپ کا بھی ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اجازت دیجئے خیال رکھے گا اللہ حافظ